ارمان الرحیم میں ہوش باقی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اوبجیکٹو ایٹری پروگیمنگ کی سلسلے میں آج ہم کلاس نمبر 3 جو ہے کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں تو کلاس نمبر 3 میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ پچھلی دو کلاسز کے اندر ہم نے کلاسز اور اوبجیکٹس کے بارے میں بات کی تھی اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو میتھرڈز ہوتے ہیں جو فنکشنز ہوتے ہیں کلاسز کے اندر ان کو کیسے کس طرح سے بنایا جاتا ہے یوز کیا جاتا ہے ان کو کال کیا جاتا ہے اور اس کا کیا سکوپ ہوتا ہے کہاں کہاں پہ فنکشنز جو ہیں میتھرڈز جو ہیں وہ ڈیکلیر کیا جا سکتے ہیں ان کو یوز کیا جا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کلاس میتھڈز کے اندر تو کلاس میتھڈز جو ہوتے ہیں بیسیکلی فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ کسی کلاس کا حصہ ہوتے ہیں کسی کلاس سے بھی لاؤنگ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ابجیکٹو انٹ پروگیمنگ میں فنکشنز کو میتھڈز کا نام دیتے ہیں اب ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کریئٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے تو فنکشنز جو ہوتے ہیں یہ میتھڈز جو ہوتے ہیں ان کو دو طریقوں کے ساتھ جو ہے نہ بنایا جاتا ہے کریئٹ کیا جاتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کلاس کے کلاس کے اندر جہاں پہ کلاس دیفائن کی گئی ہے اس کے اندر جو ہے نہ میتھڈز جو ہے دیفائن کیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کلاس سے باہر جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نورملی ہماری جو کلاس ہوتی ہے مین جو ہمارا فنکشنز سے باہر ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے جو میتھڈز ہیں وہ کلاس سے باہر بھی ڈکلیر کے جا سکتے ہیں دیفائن کے جا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو یوز کرنے کا ذریقہ ہی ہوتا ہے کہ ڈاٹ آپریٹر کے ذریعے سے ہم لوگ اس کو میتھڈز کو اکسیس کرتے ہیں اب یہ ساری جو سیچویشن ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب سے پھرے کلاس بناتے ہیں کلاس کے بعد اس کے اوبجیکٹ بناتے ہیں اوبجیکٹ جو ہوتے ہیں ان کو یہ ان کے پاس یہ جو ہے اوبجیکٹ جو ان کے پاس اکسیس ہوتی ہے کہ وہ کلاس کے جو ویریبلز ہیں کلاس کے جو میتھڈز ہیں ان کو اوبجیکٹ کے ذریعے سے اکسیس کیا جاتا ہے اوبجیکٹ کا نام لکھا جاتا ہے ڈاٹ ہیوز کیا جاتا ہے اور پھر اس ویریبلز کا یا اس فنکشن کا نام لکھا جاتا ہے جس کو آپ نکال کرنا ہے تو اب مثال کے طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کلاس کے اندر اگر میتھڈ ہم نے ڈیکلیئر کرنا ہو ڈیفائن کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا جیسے کہ ہم اگزامپل کے طور پر ہم لوگ می کلاس کو یوز کر رہے ہیں می کلاس ہم نے جو ہے وہ ڈیفائن کی اس کے اندر ہم لوگوں نے پبلک ایک سپیسیفائر کے اندر وائیڈ می میتھڈ کے نام سے ایک جو میتھڈ ہے وہ ڈیکلیئر کیا ہے اور اس کے اندر ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہیلو ورلڈ پرنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری کلاس ہے اس کی باڈی آف دا کلاس ہم لوگوں نے ایک میتھڈ جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا ہے اس کے بعد ہم مین میں آتے ہیں مین میں آنے کے بعد ہم لوگ ایک اوبجیکٹ بناتے ہیں می کلاس ٹائپ کا ایک اوبجیکٹ بناتے ہیں می او بی جے کے نام سے ٹھیک ہے می او بی جے جو ہے ڈاٹ می میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہے جو میتھڈ ہم نے کلاس کے انسائیڈ ڈیفائن کیا تھا اس کو ہم ایزی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں ہم لوگ اوبجیکٹ کا نام لکھتے ہیں اور ڈاٹ اپریٹر کو یوز کرتے ہوئے می میتھڈ کو ایکسیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ہیلو ورڈ یہ اس جگہ پر جو ہے اس کو کال کرنے سے پرنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو طریقہ ہے میتھڈ کو ڈیفائن کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کلاس سے باہر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو کلاس سے باہر ڈیفائن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کلاس سے باہر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں لیکن اس کو ڈیکلیئر جو ہے نا ہم لوگ کلاس کے اندر کرتے ہیں جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں فنکشن جب ہم لوگ create کرتے تھے تو اس کا جو پروٹو ٹائپ یہ header ہے نو وہ main سے پہلے ہم لوگ mention کرتے تھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے method جو ہے class سے باہر define کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ class کے اندر ہم لوگ اس کا reference دے دیتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے class کے اندر declare کر دیا تو اس کا جو method کا جو declaration ہے class کے اندر کیا جاتا ہے جبکہ method بزاتے خود جو ہے define outside the class کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب function کو method کو class سے باہر define کرتے ہیں تو class کا نام لکھتے ہیں پھر دو دفعہ colon جو ہے colon جو ہے symbols use کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس method کا نام یا function کا نام جو نہ لکھتے ہیں یہ جو دو دفعہ colon use کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں scope resolution operator اور یہ اس case میں ہوتا ہے جب ہم لوگ method کو class سے باہر define کرتے ہیں اس کے ہم لوگ example دیکھتے ہیں ہمیں زیادہ clarity ہو جگی کہ دیکھیں ہم لوگوں نے وہی method ہے my method ٹھیک ہے اور اس بار ہی ہم نے کیا کیا ہے اس کا صرف reference دیا ہے semi colon کے ساتھ اس کو just ہم نے اس کا reference دیا ہے just اس کو ہم نے declare کیا ہے جبکہ یہاں پہ ہماری class جو ہے اس کی body ختم ہو رہی ہے اس کے بعد یہ class سے باہر wide my class ٹھیک ہے یہ جو method ہے my method ٹھیک ہے یہ جو ہے class سے باہر define کیا گیا ہے لیکن as پر ہمارا جو rule ہے کہ ہم لوگ جب ہم method کو class سے باہر define کرتے ہیں تو class کا نام اور scope resolution operator use کیا جاتا ہے پھر ہم لوگ method کا نام دیتے ہیں اس کی body میں ہم لوگوں نے ایک statement declare print statement جو ہے see out statement جو ہے وہ ایک message print کروایا ہے اس کے بعد باقی سارا process سے ہی میں کہ ہم لوگ main میں آتے ہیں main میں آنے کے بعد ہم لوگ ایک object create کرتے ہیں ہماری class type کا اور اس object کی مدد سے ہم لوگ اس method کو call کرتے ہیں یہ جہاں پہ جو ہے اس کا جہاں پہ جو process ہے main کے اندر یہ same وہی ہے جو کہ method کو inside class declare کرنے والا method جو تھا تو فرق سے یہ ہے کہ جب ہم class سے باہر define کرتے ہیں تو class کا نام اور scope resolution operator کو جو ہے method کے نام سے پہلے جو ہے نا وہ use کیا جاتا ہے تو اگلی بات جو ہے یہ ہے کہ کیا ہم لوگ ان methods کو چاہے ہم لوگ inside یا outside جس طرح بھی ان کو declare کرنے ہیں کیا ہم لوگ parameters کو بھی pass کر سکتے ہیں کیا arguments کو دیا جا سکتا ہے yes بالکل دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم لوگ ایک example لیتے ہیں کہ class ایک car ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایک جو method ہے ہم لوگ نے اس سے باہر declare کرنا ہے speed کے نام سے ٹھیک ہے اور speed جو ہے وہ ایک argument جو ہے اس کو pass کیا جا رہا ہے maximum speed کے نام سے تو maximum speed جو ہے وہ accept کرتا ہے اس کے بعد اس کو value کو return کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو as usual جس طرح ہم لوگ functions میں کرتے تھے کہ جب ہم لوگ کسی اس کو define اور declare کرتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ parameters کا جو اصول ہیں اور data types جو ہم لوگ mention کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہاں پہ ہے کہ ہم لوگوں نے parameter pass کیا ہے max speed کے نام سے ٹھیک ہے اور اس کو پھر ہم نے اس کی body کے اندر جو ہے return بھی کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ main میں ہم لوگوں نے car کی class class car کے نام کا ایک object منایا ہے myobj اور myobj.speed مطلب ہم لوگ print statement کے اندر اس کو call کر رہے ہیں اس کے speed method کو ٹھیک ہے اس speed method کو call کر رہے ہیں اور اس کو 200 ہم لوگ send کر رہے ہیں as actual parameter ہم لوگ 200 send کر رہے ہیں اور formal parameter میں max speed جو ہے اس کو وہ accept کرتا ہے اور اس کی data type بھی mention کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ جو statement execute ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ 200 return کرے گا speed method ٹھیک ہے یہاں پہ تو اس طرح سے ایک چھوٹی سی example دیکھیں کہ ہم لوگ اس طرح سے parameters کو specify کر سکتے ہیں methods کے ساتھ اب اس کی جو practical demonstration ہے اس کے لئے ہم لوگ اپنا ڈیو سی پہ چلتے ہیں ڈیو سی جو ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم لوگ اس کی example جو ہے کریں گے تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہمارا concept تھا functions جو methods ہیں ہمارے methods کو کس طرح سے declare کیا جاتے ہیں outside اور inside class سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ inside class کہتے ہیں methods جو ہیں ان کو declare کیا جاتا ہے تو ہم لوگ for example ایک class لے لیتے ہیں my class کے نام سے اور publics سپیسیفائر ہوگا اور integer نام لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ بلکہ ہم لوگ just انہیں methods کو declare کرتے ہیں my method کے نام سے اور یہ جو method ہے just simple statement print کرتا ہے یہ جو statement یہ print کرتا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ main میں آتے ہیں ٹھیک ہے main میں آنے کے بعد ہم لوگ ایک object بنائیں گے my class tribe کا my class my obj کے نام سے بناتے ہیں اب my obj جو ہے یہ call کرتا ہے function جو method my method کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو ہم compile کرتے ہیں ٹھیک ہے no errors execute کرتے ہیں you can see hello world جو ہے print ہو گیا ہے ٹھیک ہے it means method جو اس کو call کیا گیا ٹھیک ہے اب اسی program کو ہم لوگ تھوڑا سا change کرتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہی جو method ہے اس کو outside the class define کرنا ہو تو ہم لوگ اس طرح سے اس کو کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ یہاں سے cut کرتے ہیں اور outside the class paste کرتے ہیں جس طرح کہ ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ outside the class جب ہم لوگ کریں گے تو سب سے پہلے class کا نام mention کریں گے پھر scope resolution operators use کریں گے باقی سب کچھ ہوئی ہوگا اور ہماری جو class ہے اس کی body کے اندر ہم لوگ یہ جو اس کی declaration declaration ہے اس کو ہم لوگ جو ہے اس کو declaration کو ہم لوگ اس کے اندر کریں گے ٹھیک ہے باقی سب کچھ ہوئی ہوگا اس کے بعد ہم لوگ اس کو compile کرتے ہیں اور compile کرتے ہیں Error ہے کہ extra qualification my class ہم میمبر میں اب اس میں جو Error ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم لوگوں نے اس کو declare کیا ہے main کے جو ہے ہماری جو class ہے inside class جب ہم لوگوں نے اس کو declare کرنا ہے تو وہاں پہ جو ہے یہ scope resolution operator اور class کا جو ہے mention کرنا اس کو جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو compile کرتے ہیں and hopefully Error ہے دور ہو گئے yes دور ہو گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو run کرتے ہیں you can see کہ same output ہے لیکن اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو اس میں change کیا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو method ہے outside the class ہے تو یہ چھوٹا سی change ہے لیکن آپ سے ایک دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہماری جو outputs ہیں اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تو یہ تھا آج کا topic کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ جو methods ہیں ان کو کس طرح سے class کے اندر اور class کے باہر جو ہے ہم لوگ ان کو کس طرح سے use کرتے ہیں اب اس میں جو ایک دو points ہیں وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ ہم لوگ کی طرح سے scope resolution operator کو use کرتے ہیں اور اس کو declare just declare کرتے ہیں class کے اندر اور اس کی جو body ہے وہ class سے باہر ہوتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ انگلی class میں نئے topics کا حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ موسیقا بات موسیقا موسیقا بات موسیقا موسیقی